خابروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں بات کرتے ہیں کہ جڑا والا میں جلاوں کہراوں کے واقعات میں نقصانات کی ریپورٹ تیار کر لی گئی افتدائی ریپورٹ کے مطابق شہر میں انڈیس چڑھ جلائے گئے شیاسی مکانات کی توڑ پور اور نظر آتش کیا گیا اقلتی رہنما سیمیول پیار نے جڑا والا واقع سے نوٹس لینے کے لیے سپریم کورٹ میں متفرق درقواز دائر کر دی متفرق درقواز سپریم کورٹ میں اقلیتوں کی حقوق سے متعلق کیس میں جمع کر آئے گئی عدالت سے استعداد کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ جڑا والا میں ہوئے سفاق واقعے پر نوٹس لے جلاوں گھراو کے واقعات میں نقصانات کی ریپورٹ تیار اتدائی ریپورٹ کے مطابق جلاوں گھراو کے واقعات میں انیس چڑھ چلائے گئے پرتشدد مظاہروں میں کل چھاسی مکانات کی توڑ پھوڑ کی اور نظریات اشکیا گیا پریسچن کالونی، ایسانگری، محلہ کیمپ اور ٹیلی فون ایکشینج کے قریب املاک کو نقصان پہنچایا گیا دوسری طرف فقلیتی رہنما سیمیول پیارے نے جڑا والا واقعے پر نوٹس کے لیے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی متفرق درخواست سپریم کورٹ میں اقلیتوں کے حقوق سے متعلق کیس میں جمع کر آئی گئی عدالت سے استعداد کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ جنہ والا میں ہوئے سب پاک پاک کے پر نوٹس لے درخواست میں ان کا کہنا تھا کہ جنہ والا میں سولہ اگس کو مذہبی اور آق سمیت مسیحی بادک گاہوں کو نظریات اشکیا گیا عدالت درخواست منظور کرتے ہوئے کہ سماعت کیلئے مقرر کرے صحفتی اصولوں پر کارپن بول نیوز نے رکھی روایت برقرار بول نیوز کے جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارک بات ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے چھتر میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیاں دینی پڑتی ہیں چھتر وائیوں نے آزادی کر دی جو شکوش کے ساتھ منا رہا کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان